السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل دوبئی میں یا یو اے میں لیموزین کا بزنس کس طریقے سے کر سکتے ہو مطلب انویسٹ کیسے کر سکتے ہو لیموزین کے اوپر اور لیموزین کے کام سے پیسہ کس طریقے سے کما سکتے ہو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بولوں تو لیموزین بولے تو ایک ٹیکسی آپ کس طریقے سے چلا سکتے ہو لگجری ٹیکسی یو اے کے اندر اوبر میں کریم میں آپ کس طریقے سے گاڑی چلا سکتے ہو آپ کی اپنی گاڑی خود انویسٹ کرو گاڑی کے اوپر اور اس سے پیسہ کس طریقے سے بنا سکتے ہو اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود گاڑی چلا ہو اور جتنا بھی پروفٹ دے وہ آپ خود اپنے پاس رکھو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گاڑی کے لیے دو ڈرائیور رکھو ان کو آپ نے کمیشن دینا ہوتا ہے کمیشن ہوتا ہے تقریباً 35% اس بزنس کے اوپر اس کام کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے کتنا پروفٹ آپ کما سکتے ہو طریقہ کیا ہے دیکھو بھائی بہت ساری کمپنیز ہیں یو اے ای کے اندر خاص کر کے دوبائی کے اندر جو آپ کو یہ سرویسز پوائیٹ کر رہے ہیں ان کمپنیز سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے یو اے ای کا دوبائی کا تو آپ اپنا ویزا بھی لے سکتے ہو لیموزین سرویسز کا ویزا ٹھیک ہے اس کمپنیز سے اپنا ویزا بھی لوگ ہے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ڈرائیونگ لائسنس بھی اسی ویزا کی بحث پہ آپ بنا سکتے ہو یہ ایکسپنس آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کا تقریباً تقریباً آٹھ سے دس آزار درم لگ جاتا ہے ویزا اور اگر ڈرائیونگ لائسنس کی بات کریں تو اتنا خرچہ آ جاتا ہے لیکن آپ چاہتے ہو کہ نہیں بھائی میں الریڈی یو ای میں ہوں کوئی اور بزنس کر رہا ہوں یا کوئی اور جاب کر رہا ہوں سائیڈ پہ آپ لیموزین انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کمپنیز سے آپ کو کانٹیک کرنا ہوتا ہے اب لیموزین کی اگر پرائیس کی بات کریں اگر لیکسس کے اوپر آپ جاتے ہو کیونکہ لیکجری گاڑی ہے ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اگر لیکسس کے اوپر جاتے ہو تو ایک لاکھ نوے ہزار درہم تک آپ کو وہ گاڑی ملتی ہے اب پورا پیسہ آپ نے پے نہیں کرنا ہوتا آپ نے گاڑی لینی ہوتا ہے انسٹالمنٹ بھی ٹین پرسنٹ بھی آپ پے کر سکتے ہو ٹوینٹی پرسنٹ بھی پے کر سکتے ہو دوسری جو گاڑی ہے جو زیادہ پروفیٹیبل ہے وہ ہے ٹیسلا ٹیسلا اس لیے پروفیٹیبل ہے کیونکہ اس کے اندر جو فیول کا خرچہ ہے وہ بچ جاتا ہے کیونکہ الیکٹرک کار ہے الیکٹرک کار کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ بھی اوبر قریب میں بہت زیادہ چل رہی ہے جس کو لیموزین بولا جاتا ہے لیموزین سرویس اس کے اندر یہ گاڑیاں چل رہی ہیں اب یہاں پہ آپ نے ایک کمپنی دھونڈی ہوتی ہے جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی ہے جو لیموزین سرویس پروائیٹ کر رہی ہے اس کمپنی کے پاس آپ نے جانا ہوتا ہے اس کمپنی کے بحاف پہ آپ بینک سے گاڑی لیز کرواتے ہو ایک لاکھ نوے ہزار کی گاڑی ہے آپ نے اس کا ٹین پرسنٹ پے کیا ہے چالیس پہنٹالیس ہزار درم آپ نے پے کیا ہے آپ زیادہ پے کرنا چاہتے ہو تو آپ کی جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے گاڑی آپ کے پاس آگئی گاڑی آپ کے پاس آگئی اس کے بعد آپ کا ایک آرٹی اے کا کارڈ بنتا ہے اگر آپ دوبائی میں ہو آرٹی اے کا کارڈ ہوگا تب ہی آپ اوبر یا کریم کی آئی ڈی بنا سکتے ہو اور اس کے بعد آپ اپنی گاڑی کو ٹیکسی کو طور پہ اوبر کریم والی جو ٹیکسیز ہوتی ہیں اس کے طور پہ چلا سکتے ہو اگر دوبائی میں ہو آپ اگر آپ چلے جاتے ہو آبوزہ بیواجرہ میں تو وہاں پہ ٹرانس کا کارڈ بنوانا پڑتا ہے اور اس کی فیز تھوڑی کم ہوتی ہے دوبائی میں جو فیز سے آٹی اے کا آٹ کی ہوتا گریمنٹ پچیس سو درم ہے وہ پہ کرنی ہوتی ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ آپ نے پہ کی اب آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کی گاہی ڈرائیور چلا ہے تو آپ نے دو ڈرائیور ڈھونڈنے ہوتے ہیں ایک ڈرائیور جو بارہ گھنٹے گاڑی چلاتا ہے پھر اگلے بارہ گھنٹے کے لیے آپ کی جو گاڑی ہے وہ دوسرا ڈرائیور چلاتا ہے تو پہنٹالیس ہزار درم آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ ہو گئی ڈرائیور اگر آپ رکھتے ہو کسی کو آپ اپنے ہوم گنٹری سے بلا رہے ہو تو لوگ اپنا جو ویزا کا ایکسپینس ہے وہ بھی خود پے کرتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس جو بنوانے کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ خود پے کرتے ہیں آپ ایسے بندے کو ڈھونڈو جو الریڈی یو اے ای کے اندر دوبائی کے اندر موجود ہو جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو اس بندے کو آپ نے گاڑی دینی ہے وہ آپ کی گاڑی چلا آئے گا ٹارگیٹ بھی دے سکتے ہو لیموزین کار جو ہیں اوبرگری میں چلا کے آپ ڈیلی بیسس پہ تین سو سے لے کے سات آٹھ سو درم کما سکتے ہو اگر آپ کی گاڑی لیکسز ہے تو اس کا فیول کا بھی خرچہ آتا ہے خرچہ ٹوٹل کتنا آتا ہے منتلی اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہے ای 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 جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی یہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہے یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے کیونکہ جو انسٹالمنٹ آپ پے کر رہے ہو جب وہ ختم ہو جائیں گی تو گاڑی پوری کی پوری آپ کی ہو جائے ایک لاکھ نوے ہزار درم کی اگر گاڑی ہے تو وہ پوری کی پوری کچھ سال میں آپ کے پاس آ جائے گی مطلب آپ اس کو کلیر کر دوگے بینک سے تو وہ بھی مطلب آپ کا ایک پروفٹ شمار ہوتا ہے نو ہزار درم تو نو ہزار درم آپ نے نکالنے نہیں ہے اگر آپ نے ٹین پرسنٹ پہ کیا ہے تو تقریباً نو ہزار درم کے قریب آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ بندی ہے اگر آپ لیکزس چلا رہے ہو تو دھائی سے تین ہزار درم کا منتھلی آپ کا جو پیٹرول ہے اس کا ایکسپینس آ جاتا ہے اگر آپ نے ٹیسلا لی ہوئی ہے تو آپ کا پیٹرول کا جو ایکسپینس ہے منتھلی وہ نہیں آتا کیونکہ ٹیسلا کی جو کارز ہیں وہ بیٹریز پہ چلتی ہیں ان کے اندر پیٹرول آپ کو بھروانا نہیں پڑتا اور بارہ گھنٹے اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو دو گھنٹے آپ نے اس کو چارج کرنا ہے چارجنگ کے لیے دیوہ کے سٹیشنز بنے ہوئے چارجنگ یونٹس لگے ہوئے جہاں پہ دو گھنٹے میں آپ کی جو گاڑی چارج ہوتی ہے تقریباً بارہ تیرہ دھرم آپ کا ایکسپینس آتا ہے اگر آپ جو سرکاری بجلی ہے جو سرکاری چارجنگ اسٹیشنز لگے ہوئے وہاں سے جا کے چارج کر دو اگر آپ اپنی ٹیسلا کو ٹیسلا کے سپیسیفک چارجنگ ایریاز میں جا کے چارج کرتے ہو تو وہ فری آف کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے تو ٹیسلا میں آپ کا جو پروفٹ ہے وہ زیادہ بنتا ہے فیول کا خرچہ آپ کا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ سالک کا بھی آپ اپنے مائنڈ میں رکھو ایک ہزار دھرم تقریباً آپ کو سالک کا پی کرنا ہوتا ہے منتلی کیونکہ بہت سارے کسٹمر جائیں وہ جا رہے ہوتے ہیں کوئی سالک ٹول گیٹ جو ہوتے ہیں ان کو کراس کرنا ہوتا ہے دوسرے ایریہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو سالک جو ہے وہ پی کرنا ہوتا ہے تو اس کا آپ منتلی ایک ہزار دھرم اپنے مائنڈ میں رکھو اس کے بعد آپ کا جو تیسرا خرچ آتا ہے وہ اگر آپ نے ڈرائیورز رکھیں دو تو تقریباً تھرٹی فائی پرسنٹ پروفٹ پہ ڈرائیور آپ سے چارج کرتا ہے مطلب ٹوٹل آپ کا بارہ سے تیرہ ہزار دھرم ایک ایکسپینس چلا گیا اس کے بعد آپ کے پاس کتنا بچتا ہے اس میں سے آپ نے ڈرائیور کو تھرٹی فائی پرسنٹ دینا ہوتا ہے ٹارگٹ بھی دے سکتے ہو یا تھرٹی فائی پرسنٹ فکس بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ڈرائیور کو آپ نے اتنا دینا ہوتا ہے اب ایک گاڑی کتنا کما لے دی اگر آپ لیکسز کی بات کریں تو چار سو دھرم کہیں نہیں گئے ڈیلی بیسز پہ چار سو دھرم منیمم آپ کما سکتے ہو کبھی کبھی تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے تین سو دھرم بھی بن سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ جو پیسہ ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے پروفٹ آپ کا ڈیلی آپ کی جو رائیڈز ہیں وہ زیادہ لگتی ہیں تو سات سو آٹھ سو دھرم نو سو دھرم اور ہزار دھرم تک بھی لوگ جاتے ہیں خاص کر کے جو ٹیسلا کارز ہیں اس کے اندر جو آپ کا پروفٹ ہے وہ زیادہ بنتا ہے اس میں رائیڈز آپ کو زیادہ ملتی ہیں تو آپ یہ اپنے مائنڈ میں لگا لو لمسپ آپ لگا لو منتلی آپ کی جو ڈے اینڈ نائٹ گاڑی چل رہی ہے چوبیس گھنٹے تو اس میں آپ کا جو پروفٹ جو ٹوٹل کمائی آپ کی بن رہی ہے وہ پچیس سے چھبیس ہزار آپ مائنڈ میں رکھو پچیس سے چھبیس ہزار آپ کے پاس آ رہے ہیں منتلی اس میں سے تیرہ ہزار آپ ایک سائیڈ بے کر دو جس میں انسٹالمنٹ بھی آپ کی چلی گئی سالک بھی چلا گیا فیول کا بھی چلا گیا ان سب کو سائیڈ میں کرو اس کے بعد جتنا پیسہ آپ کے پاس بچ رہا ہے اس میں سے 35% آپ اپنے ڈرائیورز کو دے رہے ہو ایک ڈرائیور کو 35% اور دوسرے ڈرائیور کو 35% سب خرچے نکالنے کے بعد بھی آپ کے پاس چار سے پانچ ہزار درم بچ جاتے ہیں منتلی یہ چار سے پانچ ہزار درم جو آپ کے منتلی بچ رہے ہیں صرف یہی آپ کا پروفٹ نہیں جو آپ انسٹالمنٹ گاڑی کی پی کر رہے ہو نو ہزار کے قریب وہ بھی آپ کا پروفٹ ہے کیونکہ یہ گاڑی بعد میں آپ کے پاس ہی آنی ہے تو انیشیل انویسٹمنٹ آپ کی 45,000 ہے اگر آپ ویزا ویزا نہیں لے رہے آپ لائسنس نہیں لے رہے جو بھی ڈرائیور آپ رکھو گے جو بھی آپ کی گاڑی چلائے گا اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے آر ٹی اے میں وہ ٹریننگ بھی ایزیلی پاس کر لیتا ہے بندہ اگر آپ چاہتے ہو کہ بھئی آپ ایک ڈرائیور رکھو اور ایک ٹائم آپ گاڑی خود چلا ہو تو آپ کا ایک ٹھرٹی فائی پرسنٹ شیئر جو ہے جو ڈرائیور کو دینا ہوتا ہے وہ بھی بچ جائے گا وہ بھی آپ ہی کے پاکٹ میں آئے گا چار ساڑھے چار ہزار درم وہ بھی آپ کے اپنے پاکٹ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک ڈرائیور کو آپ نے دینا ہے کیونکہ آپ کو جو گاڑی ہے وہ چوبیس گھنٹے ہی چلانی پڑے گی جب آپ چوبیس گھنٹے گاڑی چلا ہوگے تو ہی آپ کو گاڑی پروفٹ کما کر دے گی تو ڈرائیور رکھنا بھی مست ہے اس کام سے لوگ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں کمپنیز کی کوئی ٹینشن نہیں کمپنیز آپ کو حد سے زیادہ مل جائیں گی ساری کمپنیز آپ کو آفر کر رہی ہوتی ہیں آپ جاتے ہو کیونکہ جو بینک سے آپ نے گاڑی نکالنی ہوتے وہ کمپنی کے بغیر نہیں نکلتی کمپنی کے بہاب پہ ہی نکلتی ہے تو یہ ہے لیموزین میں انویسٹ کرنے کا طریقے کار جس سے آپ یو ای میں رہ کر گھر بیٹھے بھی پیسہ کما سکتے ہو آپ نے ایک انیشیل انویسٹمنٹ کر دی منتلی آپ کے پاس اچھا خاصا پروفٹ آ رہا ہے بلکہ ڈیلی بیسٹس پہ ہی آتا ہے کیونکہ آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ آپ کو ڈیلی بیسٹس پہ دیتا ہے اب کمپنیز آئے رہے جس سے آپ نے گاڑی لیے جس کے بہاب پہ آپ گاڑی چلا رہے ہو اس کا بھی کچھ کمیشن بنتا ہے کوئی سات سو لیتا ہے منتلی کوئی آٹ سو لیتا ہے کوئی ہزار بھی لے لیتا ہے کوئی دو ڈھائی ہزار بھی منتلی آپ سے چارلز کر رہی ہوتی ہیں کمپنیز تو کمپنیز کی کوئی ٹینشن نہیں آپ کو جب بھی یہ کام سٹارٹ کرنا ہو دوبائی جاتے ہو آپ already دوبائی میں ہو تو کمپنیز آپ سرچ کر سکتے ہو بہت ساری کمپنیز آپ کو مل جائیں گی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لیموزین بزنس ان دوبائی کے حوالے سے جب ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا